بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج کے دور میں ہر ملک روس سے ایس فور ہنڈرڈ کو خریدنے کی بات کر رہا ہے جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ کو تمام ممالک عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ ایک امریکی دفاعی ادارے نے بھی ایس فور ہنڈرڈ کی تعریف کی ہے ایس فور ہنڈرڈ کے بارے میں یقیناً آپ لوگ ہماری ایک ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہوں گے فور ہنڈرڈ کی ڈیل کی تو امریکہ نے ترکی کو دمکایا کہ اگر ترکی نے ایسا کیا تو اسے ایف تھرٹی فائی پروڈجیکٹ سے باہر کر دیا جائے گا پھر یہ بھی دمکی دی گئی کہ ترکی کو اس جرم کی پیدائش میں نیٹو سے چلتا کر دیا جائے گا اور ترکی کو آفر کی گئی کہ اگر وہ روس سے فور ہنڈرڈ خریدنے سے انکار کر دے تو امریکہ ترکی کو اپنا پیٹری آٹ اے ڈیفینس سسٹم بیچنے کو تیار ہے جس بعد کے جواب میں ترکی کے صدر جناب تیب اردگان کھل کر سامنے آئے اور اعلان کر دیا کہ روس کا ایک ایس فور ہنڈرڈ تین امریکی پیٹری آٹ اے ڈیفینس سسٹم کے برابر ہے اور اس کے بعد ترکی کو ایس فور ہنڈرڈ کی وجہ سے ایف تھرٹی فائی پروگرام سے بائی نکال دیا گیا اور اب جب ساری دنیا روس کے ایس فور ہنڈرڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے تو روس نے دنیا کو کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ ایس فائی ہنڈرڈ بنانے پر لگا دی دوستو مزید ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا ضروری سمیتا ہوں کہ ایس فائی ہنڈرڈ کے بارے میں کوئی بھی آفیشلی ویریفائیڈ انفارمیشن موجود نہیں ناظرین مطرم دنیا میں موجود کسی بھی ملک کے برعکس روس نے سرفیس ٹو ائر میزائل بنانے پر دفاعی بجٹ کا ایک کثیر حصہ خرچ کیا ہے جس کی وجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی روس پر بے تہاشا بمباری ہے اس بمباری کی وجہ سے روس کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہوا اگر اس وقت روس کے پاس کوئی کمزور سا بھی ایڈیفینس سسٹم موجود ہوتا تو روس اور جرمنی کے درمیان ہونے والی جنگ کا نقشہ قدر مختلف ہوتا دوسری وجہ روس کے ایڈیفینس سسٹم پر بے تہاشا خرچ کرنے کی وجہ امریکہ ہے جس کے جاسوس لڑاکہ جہاز اور لانگ رے بمبر سے روس کو ہمیشہ سے ہی خطرہ رہا ہے ان تمام وجہات کی بنا پر روس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ایک بہترین اور جدید ایڈیفینس سسٹم بنانا ہی ہوگا اور روس کا یہ فیصلہ بہت جلد ہی رنگ لے آیا اور روس نے اس وقت کے حساب سے کروب نامی ایڈیفینس سسٹم بنایا جس نے روس کو دفاعی میدان میں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا لیکن امریکہ کو شاید روس کی قابلیت پر شک تھا اور روس کے اوپر سے اپنے جاسوس تیارے اڑانا شروع کر دیئے امریکہ کا خیال تھا کہ اس کا جاسوس جہاز ستر ہزار فٹ بلندی پر آئے گا جس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا تب امریکہ کی یہ کلکولیشن گلد ثابت ہوئی اور روس نے امریکہ کا ایک جہاز مار گرائیا جو کہ روس کے اوپر سے اڑ رہا تھا اس جہاز کو تباہ کرنے کے لیے روس نے ایس اے ٹو نامی ایڈیفینس سسٹم کا استعمال کیا اس بات نے ایس اے ٹو کی اتنی مارکیٹنگ کی کہ ایس اے ٹو کی دنیا کے ہر ملک میں مانگ بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کئی ایک ممالک نے خریدنا شروع کر دیا اس کے بعد روس نے ایس ٹو ہنڈرڈ بنایا جسے کچھ زیادہ پرزیرائی نہ ملی لیکن اس کے بعد روس نے ایس ٹری ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم بنایا جسے ایک بار پھر سے دنیا نے سراہا اور کئی ایک ممالک نے اسے خریدا بھی اور کئی ایک ممالک آج بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ایس ٹری ہنڈرڈ کو روس کی ٹیکنالوجی انڈرسٹی میں ایس ٹو ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم بنا چکا ہے اور اس ایس ٹو ہنڈرڈ کے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر روسی کمپنیاں فائیو ہنڈرڈ بنا رہی ہیں روسی فضائیہ کا کہنا ہے کہ ایس ٹو ہنڈرڈ وہ ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ روس کی تمام تر ایڈ ڈیفینس سسٹم کی مشکلات کا مدعوہ کر سکتا ہے کوئی ڈرائیگلز جو ابھی منظر عام پر آئی ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس ٹو ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم ایس ٹو ہنڈرڈ اور ایس ٹری ہنڈرڈ جیسا ہی ہے لیکن ایس ٹو ہنڈرڈ میں چار میزیل ٹیوبز ہیں ایس ٹو ہنڈرڈ میں چار کے بجائے دو میزیل ٹیوب دیکھنے کو ملتی ہیں مگر یہ دو ٹیوب ایس ٹو ہنڈرڈ کی چار ٹیوب کے برابر ہیں کیونکہ ان دو ٹیوب کا سائز کافی بڑا ہے دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کا ایس ٹو ہنڈرڈ جبکہ ایک بہترین ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے تو پھر روس کو ایس ٹو ہنڈرڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ناظرین محترم کہا جاتا ہے کہ روس کا ایس ٹو ہنڈرڈ دشمن کے جنگی جہازوں اور کروز میزیل سے حفاظت کے لیے بہترین ہے لیکن ایس ٹو ہنڈرڈ کو دشمن کے بلیسٹک میزیل سے بچانے کے لیے اور انہیں ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے یعنی یہ بلیسٹک میزیل ڈیفینس سسٹم امریکی تھاٹ جیسا ہی ہوگا جس کو بلیسٹک میزیل کی حفاظت کے لیے بنایا جائے گا دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ تھاٹ کی رینج ایس ٹو ہنڈرڈ سے بھی کم ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ ایس ٹو ہنڈرڈ کو روسی آئی سی بی ایم یعنی بینل برے آزمی میزیل سے حفاظت کے لیے بنایا گیا لیکن پھر بھی آئی سی بی ایم میزیل کو ہوا میں تباہ کرنا ایک مشکل ترین کام ہی دکھائی دیتا ہے ناظرین مدرم ایس ٹو ہنڈرڈ میں شارٹ ٹین اور لانگ رئی میزیل کو کاؤنٹر کرنے کی بھی اہلیت موجود ہوگی دوستو یاد رہے کہ اس اے ڈیفینس سسٹم کو دشمن کے جہازوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ دشمن کے جہازوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایس ٹو ہنڈرڈ بی ترین اے ڈیفینس سسٹم مانا جاتا ہے دوستو ایس ٹو ہنڈرڈ سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج چھے سو کلو میٹر ہوگی جبکہ امریکی تھارڈ کی رینج صرف دو سو کلو میٹر اور ایس ٹو ہنڈرڈ کی رینج صرف چار سو کلو میٹر ہے میزائلوں سے بچنے کا کام مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے ایس فائیو ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم بنانے کا سب سے بڑا مقصد امریکہ کے سوپر سونک کروز میزائل سے حفاظت کرنا ہے ناظرین مطرم آج کے اس جدید دور میں امریکہ روس اور چائنہ ہائپر سونک کروز میزائل بنانے کی دن رات کوشش کر رہی ہیں دوستو واضح ہے کہ سوپر سانک کروز میزائل اس میزائل کو ہی کہا جاتا ہے جس کی رفتار آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ ہو دوستو ایس فور ہنڈرڈ میں استعمال ہونے والے شارٹ رین اور میڈیم رین میزائل کی رفتار میک فورٹین سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ میزائل اپنا راستہ ایکٹیو ریڈار ہومن سے دونتا ہے ایس فور ہنڈرڈ میں استعمال ہونے والے میزائل کی رفتار میک فورٹین سے بھی زیادہ ہے دوستو ہائپر سونک کروز میزیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ میزیل اپنے دشمن تک باقی میزیلوں کی نسبت جلدی پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن کو اس میزیل کو کاؤنٹر کرنے کے آپشنز کام موجود ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے روس کی جانب سے یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ دوزار چار میں ایس فائیو ہنڈرڈ کو مکمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے لیکن پھر اس تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا دوستو اب یہ اطلعات مصول ہوئی ہیں کہ روس پانچ یونٹ ایس فائیو ہنڈرڈ کے دوزار بیس کے آخر تک دنیا کے سامنے پیش کر دے گا دوستو یہاں پر ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان روس سے ایس فور ہنڈرڈ کھریدے گا یا پھر ایس فائیو ہنڈرڈ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات آگے سے بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب روس اپنے خفیہ اتھیار پاکستان کو فرام کرنے میں کوئی پریشانی پیش نہیں کرے گا لہٰذا روس اب ایس فائیو ہنڈرڈ کو پاکستان کو دینے کی آفر کر سکتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان کو روس سے ایس فور ہنڈرڈ کھریدنا چاہیے یا کہ پھر ایس فائیو ہنڈرڈ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے باندھ ملتے ہیں ملتے ہیں